شالی مارک رکٹ اکیڈمی وائٹ نیائی ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ تیس اوورز میں ایک سو چالیس رنز بنائے جس میں بڑی امدہ بالنگ کی ہمارے آج کے رائٹ ام لیک سپن بولر فیضان اور اس وقت دوسری ایننگز کا آغاز ہونے جا رہا ہے حمزہ مغل ہیں بالر ان کے ساتھ عبید ہیں عبید اور رحمان مصطفیٰ کے ایننگز کا آغاز کرنے اور پہلی ہی بال کو بڑے سیدھے بلے سے رو کر کھیلے بڑی اچھی بال دفاعی انداز میں رو کر کھیلے عبید کسی رن کا اضافہ نہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے آج کے میچ کے ہیرو رائٹ ام لیک سپن بولر حالی میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور لاہور کلندر ہائی پروفارمنس سینٹر میں کھیل کے آئے ہیں فیضان سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پھر شالی مار کرکٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ویلکم کرتے ہیں کیسا آپ کا ٹور اور کیسا آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت مزا ہے پہلے بھی میں کھیلتا رہا ہوں جب میں انڈر تھرڈین میں تھا کافی مزا ہے تب بھی تب بھی کا سرطاہت جو انہوں نے کافی اچھی میری کوچنگ کی ہے سٹارٹ میرا وہیں سے ہی تھا ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے ماشاءاللہ آپ کی فٹنس بڑی اچھی ہے لیکن جو آج آپ نے بالنگ کی ہے آپ کا بالنگ ایکشن جینون رائٹ ام لیکس پن بولر والا جینون ایکشن ہے آپ نے گوگلی بڑی اچھی کی فلپر بڑی اچھی کی ہے تھوڑا سا ان لکی رے فیلڈرز اس طرح ساتھ نہیں دے سکے لیکن آپ کی ماشاءاللہ بالنگ کو دیکھ کر میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں نوجوان ابرتا ہوا سب سے بہترین اگر کوئی وکٹ کیپر ہے تو وہ آپ ہے اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اسی طرح اپنی محنت جاری رکھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں تھینکیو فیزان اسی حسنا میں حمزہ اپنے اوور کی تیسری گیند کے ساتھ ان کے سامنے ہیں عبید اور اس گیند کو بھی بڑے خوبصورت انتاثر سے کھیلیں میڈ آف کی طرف کسی رن کا اضافہ نہیں بڑا دیکھ کر کھیل رہے ہیں اور کافی واجفل نظر آ رہے ہیں بھی عبید کیونکہ کافی ذمہ داری ہے ان پہ اگر عبید اچھا کھیلیں گے ایک اچھا سٹار دیں گے تو یہ پیچ جو ہے چونکہ کافی ٹرکی سی پیچ ہے اس پہ سوچ سمجھ کی کھیلنا پڑے گا حمزہ اسی حسنا میں تیار ہویا آہستہ آہستہ ہی امپائر کو کراس کیا گیند کی اور لیکس ٹم سے باہر گیند امپائر کا اشارہ یہ وائیڈ بول ہے اور یہ ابھی ابھی وارس آئے ہیں ہمارے ساتھ وارس نے بڑی امدہ بولنگ کیے کھولے اس کو وارس صدرہ ساتھ حمزہ اپنے اوبر کی اگلی گیند کے ساتھ یارے ہیں بول کرنے کے لئے ان کے سامنے بیٹس مین شالی مارک رکیٹ اکیڈمی بلو کے کیپٹن او بید اپیل کر رہے ہیں کافی زوردار اپیل کی لیکن امپائر کا اشارہ بول چونکہ لیکس ٹم کی طرف جا رہی تھی تو یہ ہمارے لئے چوکلیٹ لے کر آئے ہیں جناب وارس آج آپ نے بڑی امدہ بولنگ کیے چھے اوبر کیے اور بولنگ بہت اچھی کیا آپ نے لائنے لیندھ پہ کسی بیٹس مین کو کھل کے کھیلنے نہیں دیا کیا کہیں گے آج کی اس بولنگ پہ اور اس پروفارمس پہ بس کوشش چاہی تھی کہ گوڈ لیندھ پہ بال کروں بہت بیچ اچھا تھا بال بریک ہو رہا تھا گوڈ لیندھ پہ بیٹس مین کو مشکل ہو رہی تھی کافی کھیلنے پہ بس یہی کوشش تھی کہ بیچ میں ایک آدھا وریشن سے کروں ایک تیس کروں باقی ہے کہ گوڈ لیندھ پہ کرتا رہوں گا ساری بولنگ آپ نے کافی بال کیے جو بال آپ کا باہر بھی نکر رہت آف سپن بھی ہو رہتا سیدھے بھی کیے اور اس بال پہ خوبصورت شارٹ کھیلے ہیں عبید دو رنز کے لیے جی بیچ میں وریشن میں کرتا ہوں ایک آدھا تیز کرتا ہوں ایک آدھا باہر نکالتا ہوں بہت اچھی آپ نے بولنگ کی ہے گوڈ لک شاباش اسی طرح اپنی میندھ جاری رکھیں ہمزہ اسی حسنہ میں تیار ہوئے گیند کرنے کے لیے ایمپائر کو کراس کیا گیند کیا آف سٹم سے کافی باہر گیند اور مزید سوئنگوں کے باہر گئی وکٹ کی بنے ڈائیو کر کے باہر رکھنے کے کوشش کی ایمپائر کے شارعہ یہ وائٹ بال ہے اس طرح وائٹ کے یہ دو رنز ہوں گے